اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھ پر اپنا رحم و کرم کیا اور میری قانون کی حکمیت کی کتاب کے بعد قانون اور عوام جو ہے وہ پبلش ہو جگئی ہے دوستو کتاب سے محبت کتاب سے دوستی ہمیشہ انسان کو امیر رکھتی ہے اور غریب نہیں ہونے دیتی یہ کتاب جو ہے قانون اور عوام اس میں اعلیٰ دلیہ کے فیصلہ جات اور قانونی نظائر کی عام فہم تشریعات جو ہے وہ دی گئی ہیں اس کتاب کے جو آپ پیج ہیں تقریباً دو سو سولہ پیج بھی کتاب ہے یہ اس کا ٹائٹل آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بڑے امپورٹن ٹاپکس ہیں جو کہ جرنل پبلک کے لیے عوام الناس کے لیے بڑے اہمیت کی عامل ہے وجہ کیا ہے کہ انگریزی میں ہی جج صاحب فیصلہ لکھتے ہیں وکیل صاحب بھی انگریزی میں بیعث کرتے ہیں جو دعویٰ لکھا جاتا ہے پیٹیشن لکھی جاتی ہے وہ بھی انگریزی میں ہوتی ہے تو عوام بیچاری کو پتے نہیں چلتا کہ اس کی تقدیر کا فیصلہ کیسے لکھا جا رہا ہے کیسے بولا جا رہا ہے اس لیے اردو زبان ہماری نیشنل لنگویج ہے قومی زبان ہے تو میں نے کوشش پہلے بھی کی قانون کی حاکمیت کتاب جو ہم نے مرتب کی اور اللہ کا شکر ہے کہ اسے بہت بذیرائی ملے پاکستان اور پاکستان سے باہر بہت لوگوں نے اسے سراہا خاص طور پر جو مقابلے کا امتحان کی تیاری کرتے ہیں ججز کے امتحان کی تیاری کرتے ہیں انہوں نے بھی اسے بہت سراہا تو یہ کتاب جناب منظر عام پر آ چکی ہے اسے آپ اگر پرچیز کرنا چاہیں تو یہ اس کی قیمت آٹھ سو روپے رکھی گئی ہے اور ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا ورڈس ایپ نمبر مل جائے گا جہاں آپ ورڈس ایپ کے ذریعے میسج کر کے یہ کتاب پرچیز بھی کر سکتے ہیں اس میں پولیس کے فرائز اور عام پاکستان کے ساتھ پولیس کا سلوک سرکاری ملازمین اور انصداد کرپشن کا مربجہ قانون طلاق و خلا کے بعد بچوں کی گارڈینشپ اور حسانت کے مسائل کرسچن کے شادی اور طلاق کے مربجہ قوانین سائبر کرائمز الیکٹرونک کرائمز ایکٹ کے حوالے سے ریٹ پٹیشن کا حق کریمنل پروسیجر کورٹ بائی سے بائی سے بائی سے بھی ہارڈن کریمنل غازی علمدین شہید کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا جائزہ ڈیڈلی ڈیزیز میں مطلع قیتی کی زمانت پوتا پوتی کی وراثت کے حوالے سے قرآن پاک اور سپریم کورٹ کی تشریف تملیق حبہ گفت کے حوالے سے سپریم کورٹ پاکستان کا لینڈ مارک فیصلہ یہ وہ ٹاپکس ہیں انوانات جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں شامل ہے توہین عدالت کے قانون کی تشریف علیہ عدلیہ کے فیصلے کی روشنی میں قانون قرائداری ادم پیروی کیس کے خرج ہونے کا معاملہ ازادی کی صورتحان سپریم کورٹ کی ڈی این اے کی دیوانی و فویداری مقدمات میں بطور شہادت ایڈاپشن اور گارڈین شپ اور جو ایڈاپٹڈ بچہ ہوتا ہے اس کی حقوق کے حوالے سے بھی مضمون اس میں شامل ہے زبانی حبہ یا فروخت کے معاہدے کو کیسے جانچا جا سکتا ہے سیاسی پارٹی کی سربراہ ہی کی اہلیت کے بابت سپریم کورٹ کا فیصلہ اور اس کے اثرات جایداز سے محرومی پاکستانی خواتین کا مقدر کیوں جھوٹھی گوائیاں نظام عدل کی تباہیاں وکلا کی اڑتالیں اور اس کے نتائج و واقع جنسی زیادتی کی سزا قرآن و حدیث اور عدلیہ کے فیصلہ جات کی روشنی میں عوام سے ال ڈی اے کے امتیازی سلوک کی بابت على عدلیہ کا فیصلہ سرکاری تفاتل لوٹ مار کی دکان میں متناسب نمائندگی کا نظام اور پاکستان سیکشن ون ففٹی فور سی آر پی سی قطعہ پولیس کو جرم کی طلاق کرمنالوجی کی ریسرچ کی بنیاد پر جرم ہونے اور بڑھنے کے محرکات شرافیہ پر قانون کی گرفت یہ ختیجہ صدی کی کیس ہے آسیا کیس سپریم کورٹ کے اہم فیصلے کا جائزہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے تحریک ساز جو کانسٹیٹوشن میں مینڈمنٹ ہوئی تھی وراستی حق کے زائد المیاد ہونے کی بابت لاہور ہائی کورٹ کی تشریح انتخابی اصلاحات کا ترمیمی قانون سپریم کورٹ کی نظر میں نظام عدل کے سٹیک ہورڈرز اور مسالتی نظام گارڈین کورٹ کے مسائل ناملوم ایف ای آر درج ہونے کے بعد اور شراخت پریٹ سے پہلے تتمہ بیان میں ملزم کی نامزدگی اور بہت سے ٹاپک اس کے اندر شامل ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے یقینی طور پر یہ ایک کوشش ہے اس میں ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کو اپنی قومی زبان میں لکھ کر اور آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے اور انشاءاللہ تلہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اس کے بعد میری مجموعہ قانون وراست کی جو کتاب ہے وہ بالکل اب پریس میں جانے کے لیے تیار ہے وہ بھی انشاءاللہ تلہ جلدی آپ کے ہاتھوں میں ہوگی اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو جازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی دیجئے موسیقی دیجئے